موزز حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سید جلال الدین عمری رحمہ اللہ جو تحریک کے علمی و فکری قائد اور تین مقات امیر رہے ان کے انتقال سے ایک جماعت کا اور ملت کا بڑا خسارہ ہوا ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ایک ملکی سطح کا سمینار ہوا اور اسی سمینار میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ طلبہ اور نوجوانوں میں مولانا کی خدمات کا پہنچانے کے لیے ان کی کتابوں کے وطالے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک مضمون نویسی کا مقابلہ کرائے جائے اللہ کا شکر ہے کہ یہ تجربہ بہت اچھا رہا تین مولانا کی کتابوں کے تین غروب بنائے گئے اور ہر گروپ کے لیے میں پہلی پوزیشن کے لیے دس ہزار روپے دوسری پوزیشن کے لیے آٹھ ہزار روپے اور تیسری پوزیشن کے لیے چھ ہزار روپے کا انعام رکھا گیا اور یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ہر گروپ میں جو طلبہ و طالبات ساٹھ نمبر سے زیادہ حاصل کریں گے ان میں ٹاپ ٹن کو ایک ہزار روپے کا تشجیح انعام دیا جائے گا اور تمام شرکہ کو انشاءاللہ شرکت کا سیٹیفیکٹ دیا جائے گا اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسے مسابقے میں طلبہ نے بہت بڑھ چڑھ کر کیسے لیا چار سو ستاون طلبہ نے ریششن کرایا ایک سو انتیس مقالات موصول ہیے ان میں گروپ ا میں تیس گروپ ب میں اکیس اور جو طالبات کا گروپ تھا اس میں چورانوے مقالات موصول ہیے اور مقالات ماشاءاللہ بہت اچھے بہت میعاری اور تجزیاتی جو حکم صاحبان کی جو ریپورٹ ہیں وہ بڑی اتمنان بخش ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں ملک کے تمام صوبوں کے مختلف بڑے تعلیم گاؤں کی نمائندگی رہی اور بہت اچھا تمام اداروں کا ریپزنٹیشن رہا حکم صاحبان سے گزارش کی گئی کی کافیوں کا مقالات کا گہرائی سے تجزیہ کریں ان میں مواد کے لیے تیس نمبر ترزنگارش کے لیے تیس نمبر موضوع پر ترکیز کے لیے بیس اور تعریف و تجزیہ کے لیے بیس نمبر فکس کیا گیا اس طرح سے ہر مقالہ دو حکم صاحبان کے نظر سے گزرا اور ان میں اس بات کی کوشش کی گئی کی طلبہ کا نام اور ان کا پتہ اور ان کی پہچان یہ حکم صاحبان تک نہ پہنچے کوڑنگ کے ذریعے کافیاں ان تک پہنچائی گئیں اور اس کے بعد پھر یہ نتائج تیار کیے گئے آج یہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نتائج تیار ہو گئے اور اب ان کے اعلان کے نوبت آئی تو آج یہ اعلان کی تقریب مرقید ہوئی ہے اور ان کے انامات یافتگان کے اناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے گروپ اے میں پہلی پوزیشن جن تین طلبہ نے حاصل کی ان کے نام اس طرح ہیں جناب عبدالخالق صبحانی پہلی پوزیشن ان کی یہ اسمانیہ یہ نورسٹی ہیدر آباد کے طالب علم ہیں اسلام کی دعوت کا انہوں نے مطالعہ کیا اور چھانوے نمبر انہوں نے حاصل کیے یہ دس ہزار روپے انہم کے مستحق قرار پائے جناب محمد عثمان صدیقی دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی یہ داری علوم ندت العلماء کے طالب علم ہیں غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق پر انہوں نے اپنا مقالہ لکھا اور نائنٹی ٹو بانوے نمبرات انہوں نے حاصل کیے دوسری پوزیشن کے لیے آٹھ ہزار روپے نقد انہم کے مستحق قرار پائے جناب اسجد حسین ابن محمد حسن نے تیسری پوزیشن حاصل کی یہ علمہد العالی الاسلامی حیدر آباد کے طالب علم ہیں اور غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق پر انہوں نے اپنا تجزیاتی مقالہ لکھا اور نائنٹی نمبر انہوں نے حاصل کیے تیسری پوزیشن کے لیے چھ ہزار روپے نقد انہم کے مستحق قرار پائے اس کے علاوہ اس گروپ میں اور جو مقالات سب شامل ہیں ان میں ٹاپ ٹن کی جو پوزیشن ہے جن میں سے ہر طالب علم ایک ہزار روپے نقد انہم کا مستحق ہوگا ان میں عزیر احمد بجنوری اسلامی اکایڈمی نئی دہلی عمر فاروق بارمولہ کشمیر سلمان ساجد ندوی مونات بھنجن لکھنو یونیورسٹی فیضان احمد ابن محمد ریان جامعہ سلفیہ بنارس صفیو رحمان نبیل جامعہ ملدیا اسلامیہ نئی دہلی محمد اقبال عادل دی ویسٹ بنگال یونیورسٹی کلکتہ ارشاد الحق ابن رشاد احمد مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی ہیدراباد ریان فیصل جامعہ دار السلام عمراباد معیز رضاو الحق اسلامی اکایڈمی نئی دہلی شبانہ بیگم اور انگاباد یہ اس گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں اور ان میں میکسیمم مارس جنہیں حاصل کیا ان کے ایٹی ایٹ ہیں اور کم سے کم نمبر جو ہے وہ سکسٹی نائن ہے اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کو تشجیع انام دیا جائے گا اور ان کے انشاءاللہ توصیف سیٹفیکٹ بھی بھیج دیا جائے گا جتنے بھی انامی آفتگان ہیں ان کے لیے سند سیٹفیکٹ اور ان کے تشجیع انامات تیار ہیں خیال یہ تھا کہ یہ کوئی بڑی تقریب منعقد کر کے معزز مہمانوں کے ہاتھوں ان لوگوں کو انام دیا جائے گا لیکن طلبہ کی ویچینی دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اگر وہ اپنا ایکاؤنٹ نمبر اپنے تصدیق نامے کے ساتھ آئی کارڈ کے ساتھ بھیج دیں تو ان کے ایکاؤنٹ میں انشاءاللہ یہ رقم ٹانسفر کر دی جائے گی اور اگر کوئی موقع ہوا کسی بڑے سمنار میں تین حضرات کو انشاءاللہ مدو بھی کیا جائے گا گروپ بی کے نتائج کے اعلان کے لیے ادارے کے جوائنٹ سیکریٹی جناب آفتاب حسن صاحب سے میں بزارش کروں گا یہ تشریف لائن اور گروپ بی کے نتائج کے اعلان کریں محزز حاضرین تقریب صدر صاحب اور محزز سامائی اسلام علیکم گروپ بی کے نتائج کچھ اس طرح کیسے ہیں اس میں اول پوزیشن پر جناب محمد عزیز بن محمد انیس مدرسہ سیدنا بلال لکنو سے ہیں انہوں نے دعوت و تربیت اسلام کا نقطہ نظر پر مقالہ لکھا اپنا اور انہوں نے نبی نمبر حاصل کیے ہیں اور دس ہزار روپے کے نام کے مستحق پائے ہیں دوسری پوزیشن جناب اشتیاق احمد دعولم ندوت العلماء لکنو سے تعلق ہے ان کا اسلام میں خدمت خلق کا تصور اس کتاب پر انہوں نے مقالہ لکھا ایٹی ایٹ مارکس انہوں نے پائے ہیں اور آٹھ ہزار روپے کے مستحق قرار پائے تیسری پوزیشن پر جناب افتخار احمد صاحب ہیں یہ مہت سیدنا ابی بکر صدیق پورنیا بیہار اس مدرسے سے تعلق ہے ان کا اسلام میں خدمت خلق کا تصور اسی کتاب پر انہوں نے لکھا ستاسی نمبر ان کے آئے ہیں اور چھ ہزار روپے کے انہوں کے مستحق ہیں اس کے بعد ساٹھ نمبروں سے زیادہ پانے والے لوگوں میں جو اوپر کے دس لوگ ہیں جو ایک ایک ہزار روپے کے مستحق ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سیف اللہ رزوان صاحب دار علوم ندوہ العلمہ لکھنو مرزا ریحان بیگ دار علوم ندوہ لکھنو ابو حزیفہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلم سرائمیر آزم لڑ عبدالسامی اکبر پتھان صاحب جامت اسلامیہ کاشف العلوم اورنگاباد مہراشتہ جنید خان دار علوم ندوہ العلمہ لکھنو عبداللہ رحمانی دار علوم ندوہ العلمہ لکھنو عبدالمالک محمد علی جامعہ امام ابن تیمیہ احمد جاوید جامعہ الفلاح آزمگر حسن متی اللہ جامعہ دار السلام عمر آباد اور شہنواز انساری صاحب جامعہ الفلاح آزمگر جزاک اللہ اسلام علیہ ہم میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد خالد آزمی صاحب سے ایک تشریف لائیں اور گروپ سی کے نتائج کے علاہ بہت شکریہ آشا صاحب جزاک اللہ خیر یہ میرے خیال سے گروپ سی میں طالبات کا گروپ ہے یہ اور اس میں جو تین نام پوزیشنس والے ہیں فرس سیکنڈر تھرڈ اس میں فائزہ آزی محمد ہیں فرسٹ پوزیشن یہ شبلی کالیج آزمگر سین کا تعلق ہے میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ یہ میرا کالیج ہے اور یہ میرے کالیج کی طالبہ ہے اس نے اس بچے نے مسلمان عورت کی خوک اور ان پر اعتراض کا جائزہ اس کتاب پر اس نے اپنا جائزہ پیش کیا ہے اسے سیاسی نمبر ملے ہیں اور دس ہزار روپے کا انام اس بچے کو ملے گا دوسری نمبر پر ہیں شفا موئین ان کے دوسری پوزیشن ہے جامتر فلاہ بلے یا گنجازمگٹسی یہ بھی خوشی کی بات ہے اور انہوں نے جس کتاب پر اپنا مقائل لکھا ہے عورت اسلامی معاشرے میں ان کو پچاسی نمبر ملا ہے اور آٹھ ہزار روپے انام ملے ہیں اور تیسری پوزیشن ہے اخشا اخشا نوشاد بھی جامتر فلاہ بلے یا گنج کی ہیں اور عورت اسلامی معاشرے میں اس کتاب پر انہوں نے اپنا مقائل لکھا ہے ان کو چوراسی نمبر ملے ہیں اور چھ ہزار روپے کا انام ملا ہے اس طرح سے تین پوزیشن ہیں اس میں ایک احفائزہ عزی محمد ہے دوسری شفا موئین ہے اور تیسری اخشا نوشاد ہیں تینوں کا تعلق عزم گٹ سے ہے اس کے بعد کپٹن میں جو تس بچیاں ہیں گروپ سی میں اس میں ہیں فراہ تنویر احمد بھی جامتر فلاہ بلے یا گنج سے ہیں کتاب جس پر انہوں نے اپنا مقائل لکھا ہے مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اطلاعات کا جائزہ ہے ان کو تیراسی نمبر ملا ہے اس کے بعد پھر نوال سلامت بن سلامت اللہ صلاحی جامتر فلاہ بلے یا گنج آزم گٹ مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اطلاعات کا جائزہ اور ان کو اسی نمبر ملا ہے اریبہ حسام الدین جامتر فلاہ بلے یا گنج آزم گٹ اس میں ان کا بھی مقالہ اسی پر ہے مسلمان عورت کے حقوق اور ان پر اطلاعات کا جائزہ ہے ان کو سیونٹی نائن نمبر ملا ہے اس کے بعد پھر ماریا قلسوم جامتر فلاہ بلے یا گنج آزم گٹ ان کی کتاب ہے عورت اور اسلام جس پر انہوں نے مقالہ لکھا ہے ان کو پچھتر نمبر ملا ہے اس کے بعد پھر ندہ پربین بن تابد حسین المہد النعمانی لبنات مہراشترا ان کا جو مقالہ ہے وہ ہے عورت اسلامی معاشرے میں اور ان کو ستھتر نمبر ملے ہیں مقدسہ غیاس مدسہ جیمت المومنات لخنو اور ان کا جو مقالہ ہے وہ ہے اسلام کے آئلی نظام پر ان کو بیاسی نمبر ملے ہیں مبشرہ اشہد ہیں اس کے بعد جامت الفلاہ بلوی اگن جازم گٹ سے اور ان کا جو مقالہ ہے وہ عورت اور اسلام کے اوپر ہے اور ان کو بیاسی نمبر ملے ہیں ایٹی ٹو پھر اس کے بعد عمل رہاب بنت اظہار احمد فلاہی جامت الفلاہ بلوی اگن جازم گٹ ان کا بھی اسلام کا آئلی نظام ان کا مقالہ اسلام کا آئلی نظام پر ہے ان کو تیراسی نمبر ملے ہیں اس کے بعد ہیں کلسوم تاہر فلاہی جامت الفلاہ بلوی اگن جازم گٹ اسلام عورت اسلامی معاشرے میں ان کا موضوع تھا عورت اسلامی معاشرے میں ان کو ستھتر نمبر ملے ہیں اور آخر میں دسوہ نمبر ہے اس میں سلمہ جان کشمیر سے ان کے کالج کا نام تو نہیں لکھا ہے کشمیر اور ان کا مقالعہ کا عنوان تھا عورت اسلام اور ان کو ملے ہیں چھتر نمبر تو اس طرح سے یہ پوڈیشنز اور پھر جو ٹاپ ٹن ہیں ان کے نام اس طرح سے ہو گئے تھے بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد خالد آزوی صاحب آپ کی آمد پر اور آپ کے تعاون پر حضرات مسابقے کا یہ خوشگوار تجربہ اس سے ہم لوگوں نے بہت سیکھا اور بہت حوصلہ افضائی ہوئی اس پورے کام کو ادارے کے رفیق مولانا محمد انس مدنی صاحب نے بہت جانفشانی اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجراتہ فرمائے یہ نتائج جو ہے ادارے کے نوٹیس بورٹ پر بھی آویزہ ہیں اور ادارے کی ویب سائٹ پر بھی انشاءاللہ دیکھے جا سکیں گے طلبہ اور طلبات کو بہت بہت مبارک جن لوگوں نے یہ انعامات حاصل کیے ان طلبہ اور طلبات کو بھی بہت مبارک بات جنہوں نے جدوجہت کی کوشش کی اور بہترین مقالات انہوں نے لکھے اور اچھے نمبرات حاصل کیے انعامات کی چند کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اس فہرست میں ایک دو نمبر کے فرق سے کچھ لوگ اوپر رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ انعام کے مستحق نقد انعام کے یہاں مستحق نہیں قرار پاتے لیکن انہوں نے اچھی کتاب پڑھیں اپنے علم میں اضافہ کیا تحریر میں اضافہ کیا اور اس نے ایک کام کا اللہ کیا ان کے ہاں ملے گا میں تمام لوگوں کا حاضرین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے تشریف لے آئے اور میں تمام شرکہ کا ان کے والدین کا ان کے اسازہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس مہم میں ہمارا تعاون کیا السلام علیکم میں ادار تحقیق کمی وارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک اہم کام مولانا سیجرالزین انصر اوبری صاحب مرہو مغفور کی کتابوں پہ ایک سادقے کا اندظام کیا مولانا ادارے کی پہچان تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ادارے کی قیام اس کے اتقا اس کے دولیپنٹ اس کے استحقام میں وقت کر دی تھی اور یہ ان کا حق تھا ہم پر کہ ہم ان کا تعرف علمی دنیا کے سامنے طلبہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا بہترین شکریہ ہوتی ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائی جائیں لوگ سو پڑھیں اس کے بارے انہوں نے بتالیا کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ یہ کام بہت سے خوبی انجام پایا اور ایک بڑی تعداد طالب علمو کی مولانا کی مختلف کتابوں پہ مختلف حیثیت سے مختلف پہلو جو تھے اس کا انہوں نے بتالیا کیا جو شرکہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو میں دل کی گیرائیوں سے موارد بات پیش کرتا ہوں اور اپنے والدین کے لیے اور ملت کے لیے صرف افتخار کا باعث بنے جو طالب علم نہیں کسی وجہ سے کامیاب ہو سکے جیسا کہ سیکریٹری ادارہ نے کہا تو جیسا نہیں کہ ان کے اندر کسی صلاحیت کی کمی تھی بلکہ مقابلے میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو نمبروں کی کمی سے کوئی طالب علم آگے کوئی پیشے رہ جاتا ہے تو ان کو کسی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے حق ادا کیا اس کا عجر اللہ تعالیٰ جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ ادا کرے گا انشاءاللہ اور آگے وہ اپنی کوشش جاری رکھیں جو دوسرے مواقع آئیں گے اس طرح میں مجھے ایک بات اور یہ کہنی ہے کہ یہ ایک موقع تھا جب آپ نے عالم اسلام کے ایک بڑی شخصیت جو پندرہ ساتھ تک جس نے تحرک اسلامی کی قیادت کی اور ادارہ تحقیق تحرک اسلامی کے سرپستی پوری زندگی کی اس کی کچھ کتابوں کا آپ نے مطالعہ کے خاص مقصد کے تحرک مطالعہ کیا میرے درخواست تمام شرکات سے اور دوسرے تمام طالب الموسی ہوگی کہ اپنی ذہنی اور فکری ارتقاء کے لیے اور اس کی استقام کے لیے وہ اور بھی علماء کی مستند علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں کیونکہ بغیر مطالعہ کے صحیح معنی میں ہمارا ویجن نہیں بن پاتا کتاب اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علماء نے جو اس کی تشریح اور توضیح کی ہے اور جو مختلف پہلو اس کے بیان کی ہیں وہ مختلف علماء کی کتابوں کو مطالعہ کریں تاکہ ہمارے ذہنی و فکری وسط صحیح معنی میں ہمارے ہمیں بن سکے اور ہم ایک مستقبل میں ملت کے حقیق معنی میں ایک سرمایہ ثابت ہو سکیں ادارے سے بھی میں درخواست کروں گا کہ جس طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ مولانا کی کتابوں کا مسابقہ کروا ہے عالم اسلام کے جو بڑی شخص اتنے رہی ہیں ان کی بھی چند نمائندہ کتابوں پر اس طرح کے مسابقے کا مقالہ نویسی کا احتمام کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسخ دینی لیٹرچرل کی طرف مائل ہو سکے صحیح معنی میں بڑے اور مستند علماء کی کتابوں کو پڑھیں اور اس کے بارے میں ان کی ذہنی فکروں صحیح معنی میں جو لب ہو چاہے مطالعہ کے تاریم ہو چاہے جدید تاریم آفتہ اداروں کے ہوں یونسٹری اور کاریس کے ہوں میں بار پھر سب لوگوں کو جو شاری شریک کیوں کو بھی اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی خوصنوں سب کو اپنے دل کی گرہائی ہیں تو بارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو زندگی کے ہر موڑ پر اور یوم آخرت نمائے کام ابھی سے ہم کرام کریں شکریہ موسیقی